اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سردی کا موسم ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکثر وقت آکے ایک شکایت کرتے ہیں کہ جب تھنڈ زیادہ ہوتی ہے صبح کے وقت یا شام کے وقت سو ان کی انگلیاں جو ہیں وہ سن ہونے لگتی ہیں ان کے ناخن کا ایریا جو ہے اس کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں وہ پہلے سن ہو جاتے ہیں پھر ان میں شریع درد شروع ہو جاتا ہے وہ پیلے ہو جاتے ہیں پھر نیلے ہو جاتے ہیں اور اسے کے بعد جو ہے وہ درد خارش کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اس میں اچنگ بھی ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے اور یہ درد جو ہے انگلیوں تک پھیل جاتا ہے سو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے خواتین نظرات یہ فینامینا جو ہے یہ ریناٹس فینامینا کہلاتا ہے ریناٹس فینامینا میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے انگلیوں کی رگے ہیں جو مایکرو کیپلیریز ہیں جو مایکرو ویسلز ہیں خصوصاً انگلیوں کے جو انڈز ہیں ان پر آپ کے جو ناخن ہیں ان کے ارد گرد اور جو سرے ہیں انگلیوں کے یہاں پر جو چھوٹی رگے ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ سردی کے ساتھ یا سٹریس انڈیوسٹ یا کیمیکل انڈیوسٹ یا کسی اور اس طرح جس طرح لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہو سکتی ہے یا ان کو سکن کی مختلف قسم کی بیماریاں جس طرح کہ سکلیروڈرمہ ہو گیا لیمیٹڈ سکلیروڈرمہ ہو گیا کرسٹ سنڈروم ہو گیا یا مختلف قسم کے کنیکٹیو ٹیشو ڈیسارڈرز جن میں رومٹائیڈ آرثرائٹس آ سکتا ہے شاغرن سنڈروم آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے تو سسٹیمک لوپس ایرتمیٹوسس کے جو مریض ہیں یا اور آٹو ایمیون ڈیزیزز کے جو مریض ہیں ان لوگوں میں اکثر اوقات یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ جب سردی کو ایکسپوز ہوتے ہیں یا جو ہے تو ان میں کوئی ایموشنل سٹریس آتا ہے یا سگریٹ سموکنگ کے ساتھ یا کیمیکل انڈیوسٹ ایون اس میں یہ ہو سکتا ہے اور خصوصا جو کرائی گلوبل انیمیا کے پیشنٹس ہیں ہیپٹائٹس سی سے متاثر یا ہیپٹائٹس بی سے متاثر کرانیک لیورڈ ڈیزیز کے ان لوگوں میں بھی یہ فینامینا ہو سکتا ہے کہ سردی کے ساتھ ان میں یہ پرابلم آ سکتی ہے ان میں کنسٹرکشن آ جاتی ہے اور ان ایریاز میں جو ہے جو مایکرو ویسلز ہیں وہاں پہ بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے جب بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک پیلر کیسی کیفیت آ جاتی ہے انگلیاں جو ہے وہ زرد پڑ جاتی ہیں نمنس ان میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے تو ایک دم سے پروٹیکٹیو میکنزم کے طور پر وہاں پر یہ رگیں کھلنے لگتی ہیں اور اور ان میں وہ جاتی ہے اور ان میں سٹیسز آ جاتا ہے ان کے پیلریز میں تو اس کے بعد یہ انگلیاں جو ہے وہ نیلی پڑ جاتی ہیں اور یہ نیلہ پن جو ہے اس ٹائم جو ہے اس میں ٹیشوز میں اسکیمیا بھی آ جاتا ہے اور اس اسکیمیا کی وجہ سے یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے تو آپ کے انگلیوں کے سروں میں شدید قسم کا درد اور اچنگ یعنی خارج سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ درد اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ فینومینا جو ہے یہ ختم نہ ہو جائے کچھ لوگوں میں یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے اور یہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ ان میں وینو اوکلوسیف ڈیسارڈرز آ سکتی ہیں یعنی آپ کے جو بلڈ ویسلز ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی کے پیلریز میں کلاغنگ ہو جاتی ہے اور جو بلڈ سیلز ہیں وہاں پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کے اور وہاں پر ان ایریاس کو بلوک کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے جو انگلیوں کے سریں ہیں وہاں پر گینگرین ڈیویلپ ہو سکتا ہے ڈرائی گینگرین یا ویٹ گینگرین ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے تو آپ کے انگلیاں جو ہے خصوصاً ان لوگوں میں جن میں کنیکٹیو ٹوشیو ڈیسارڈرز ہو جن میں سکلیرو ڈرما ہو یا جن میں سورائسز کی بیماری ہو ان میں اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ انگلیوں کی جو سریں ہیں وہ بالکل ٹرائنگولر شیپ ہو جاتی ہیں اور وہ جو ہے جڑھنے لگتی ہیں اور ان کے جو انگلیاں ہیں وہ شدید قسم کے درد کے بعد ان میں زخم آ جاتے ہیں پھر وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ان کے انگلیاں جو ہے آٹومیٹکلی ان کے حصے جو ہے وہ جڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور انگلیاں جھڑ جاتی ہیں اور ان کے جو خصوصاً جو ڈسٹل اینڈز ہیں ناخنوں تک وہ اکثر اوقات خود بخود قدرتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور تیمیرات یہ ریناٹس فنومینا کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں سے ہو سکتا ہے بیماریوں کا میں نے تذکرہ کیا سو اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ بیماریاں ہوں اور ان کو ریناٹس فنومینا ہوتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ایک اور فنومینا ہے جیسے پرائمری ریناٹس فنومینا کہا جاتا ہے جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا یہ سیکنڈری ریناٹس فنومینا تھا یعنی کسی بیماری کی وجہ سے کچھ لوگوں میں پرائمری ریناٹس فنومینا ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی کنیکٹیو ٹیٹری ڈیسارڈر یا اس طرح کی اور کوئی چیزیں نہیں ہوتی لیکن یہ ریناٹس فنومینا یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ اکثر اوقات فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے جو ینگ فیمیلز ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھتی ہیں جب کوئی بھرتن وغیرہ دونے لگتی ہیں کوئی ماننگ کے ٹائم جب وہ نہاتی ہیں یا موہا دوتی ہیں اور تھنڈا پانی استعمال ہوتا ہے یا تھنڈ کو ان کے جو ہاتھ ایکسپوز ہوتے ہیں ان میں یہ ریناٹس فنومینا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی کاؤز نہیں ہوتا وہ پرائمری طور پر ان میں ریناٹس فنومینا ہوتا ہے یعنی ان کا کوئی سیکنڈری کاؤز نہیں ہوتا خواتین حضورات ریناٹ فنومینا جن کو ہوتا ہے خصوصا پرائمری ریناٹ فنومینا ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کو اپنے ہاتھ گرم رکھنے چاہیے گلوز کا استعمال کرنا چاہیے اور سردی میں جاتے وقت یقینا ان لوگوں کو ضرور وہ گلوز پہننے چاہیے تاکہ یہ ایک دم سے گرمی سے سردی میں نہ جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سرد موسم کو ایکسپوز نہ ہو تاکہ ان میں ریناٹ فنومینا کم سے کم ہو سکے اس کے علاوہ خواتین حضورات اپنے ہاتھوں پر ایمولینٹس کا استعمال ان لوگوں کو زیادہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف قسم کی دوائیاں جو کہ ویسکولر ڈائیلیٹرز ہوتی ہیں ان کا استعمال ہم کرا سکتے ہیں ان لوگوں میں جو انٹی پلیٹ لٹ دوائیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال ہم کرا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان لوگوں میں جو جنرل میئرز ہیں وہ کام آتی ہے کہ ہاتھوں کو گرم رکھا جائے موسم اپنے لئے کمرہ موت دل رکھا جائے گلفز وغیرہ کا استعمال کیا جائے نہاتے وقت یا ہاتھ مو دھوتے وقت گرم پانی کا استعمال کیا جائے سو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اگر خیال رکھا جائے تو جن لوگوں میں ریناٹ فنومینا ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن آپ کی انگلیاں اور آپ کی صحت کو جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے اور ایک اور چیز جس کا میں نے سٹارٹ میں تذکرہ کیا کہ سموکرز میں یہ چیز زیادہ ہو سکتی ہے سو سموکنگ کوٹ کی جائے اپنے وزن میں کمی لائے جائے ایکسرسائز کا احتمام کیا جائے اور آپ کا بلڈ شگر لیول اور بلڈ پریشر لیول جو ہے اس کو اعتدال پر رکھا جائے اس کو کنٹرول رکھا جائے سو ان جنرل میئرز کے ساتھ جن لوگوں کو ریناٹس فینامینا کی پرابلم ہوتی ہے انشاءاللہ وہ نہیں ہوتی ہوگی خواتین ازاد امید کرتا ہوں کہ ریناٹس فینامینا کے حوالے سے امپورٹنٹ معلومات جو میں نے آپ کو فرام کی یہ آپ کے لیے ہیلکفل ثابت ہوں گی ان سے جو ہے تو آپ کو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ یقیناً آپ اپنے دوستوں تک اور احباب تک پہنچانا چاہیں گے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو سکیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ